بسم اللہ الرحمن الرحیم سلاودین ایوبی نے باطنیوں کے تمام گروہوں کا حاتمہ کرنے کا فیصلہ کر لیا پھر اس ارادے سے شام کی طرح بڑھا اور اس نے ان بدعقیدہ لوگوں کی بستیوں جارنی شروع کر دی چونکہ سلاودین کو باطنیوں کی کمین گاہوں کا صحیح پتہ نہیں تھا اس لیے بہت سے خشیشان وفیہ راستوں سے فرار ہو کر اپنے امیر سنان کے پاس پہنچ گئے جو عرف عام میں شیخ الجبال گیلاتا تھا انہوں نے اپنے امیر شیخ الجبال سنان کو سلاودین ایوبی کے خوفنا کا ذہن کی خبر دی تو سنان گبرا گیا شیخ الجبال نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی مسلم حکمران اس جورت و بے باقی کے ساتھ حجیشان کو ختم کرنے کے رادے سے اس کے مضبوط ترین مرکز کی طرف روح کرے گا اب تک تو یہی ہوتا آیا تھا کہ سنان پہاڑوں کے خفیہ غاروں میں بیٹھ کر اسلامی ریاستوں کے معاملات میں دخل انتازی کرتا تھا اور اپنے آدم خوروں کے سریعے مطلوب آدمیوں کو قتل کرا دیا کرتا تھا آخر طویل غور و فکر کے بعد شیخ الجبال سنان سلاودین ایوبی کے حقیقی مامو شہاب الدین بن تکش کے پاس پہنچا اور التجاہ کے لہچے میں بولا تم اپنے بانچے سلاودین ایوبی کو روکو وہ ہماری خلاقت اور بربادی کے در پہ ہے شیخ الجبال کی بات سن کر شہاب الدین سوچ میں پڑ گیا شہاب الدین کو ذہنی تشمکش کا شکار پا کر شیخ الجبال نے ایک اور شیطانی چال چلی اس نے پچاس ہزار دین آروں سے بری ہوئی تیلیاں سلاودین ایوبی کے مامو کے قدموں میں رکھ دی اور انتہائی آجسانہ لہچے میں بولا اگر تم اپنے بانچے کو اس کے خونی رادوں سے باز رکھنے میں کامیاب ہو گئے تو میں اس سے کہیں زیادہ رقم تمہاری نظر کروں گا سلاودین ایوبی کا مامو فطرتاً لالچی انسان نہیں تھا اگر آم اجسانوں کی طرح ایش و ایسائش کی زندگی گزارنا چاہتا تھا اس لئے اس نے ہشیشان کے امام شیخ الجبال کی طرف سے پیش کی جانے والی باری رشوت قبول کر لی اور تیز رفتاری کے ساتھ سلاودین ایوبی سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا وہاں پہنچ کر شاہاب الدین اپنے بانچے سے یوں محاطب ہوا بیٹے تم اس ون دو طرفہ جنگ میں مصروف ہو ایک طرف خاندان زنگی کے دو طاقتور افراد صرف الدین اور سلطان ملک صالح ہیں اور دوسری طرف پوری صلیبی دنیا ہے میں اپنے علم اور تبلیل جنگی تجربے کی بنیاد پر پوری یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ موجودت صورتحال کے تناظر میں ایک تیسری طاقت سے علجنا انتہائی غیر دانشمندی ہے سلاودین ایوبی تیسری طاقت کے ذکر پر چونک اٹھا تیسری طاقت سے آپ کی کیا مراد ہے سلاودین ایوبی نے پوچھا میری مراد حجیشان شام سے ہے ان کا مذہبی نظریہ ہمارے عقیدے سے کچھ مختلف صحیح مگر وہ ہیں تو مسلمان پھر تم خواہ مخواہ ان سے دشمنی کیوں مول لیتے ہو اگر چھا سلاودین ایوبی اپنے ایماموں کا بہت اعترام کرتا تھا اگر اس وقت اس کے چہرے پر ناغواری کا رنگ اگر آیا اگر اس نے انتہائی ضبط سے کام دیا یہ میرا اور شیخ علجبال کا معاملہ ہے براہ کرم آپ درمیان سے ہر جائیں اپنے ایماموں سے گفتگو کے بعد سلاودین نے صورتحال کا صحیح اندازہ کر لیا تھا اس لئے وہ شیخ علجبال اور اس کے آدم خور حجی شان کو سنبھلنے کا موقع دینا نہیں چاہتا تھا پانچ ہزار منتحب سپائیوں کو لے کر شام کے پہاڑی علاقے کی طرف بڑھا جہاں باطنیوں کا مضبوط مرکز تھا شیخ علجبال سنان اپنی زمین دوست بنا گاہ میں مصرور و مطمئن بیٹھا تھا اسے یقین تھا کہ شہاب الدین محمود کو اتنی بڑی رشوت دینے کے بعد وہ اور اس کی جماعت سلاودین ایوبی کی یوشوں سے ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو جائیں گی پہاڑوں کے درمیان یہ زمین دوست بنا گاہ دراصل شیخ علجبال کی وہ زمینی جنت تھی جو اس نے اپنے امام حسن بن سبا کی تقلید میں قائم کی تھی پہاڑی چٹانوں کو کاٹ کر ایک بڑا ہامفار میدان بنایا گیا تھا پھر اس پتریلے میدان میں ذرہی سے لاکھوں سے لاکھ کر مٹی ڈالی گی تھی اور اس طرح ایک انتہائی دلکشت سبزہزار بنایا گیا تھا حسن بن سبا کی جنت کی طرح شیخ علجبال کی جنت میں بھی دودھ اور شہد کی نہریں بہتی تھی اور ہر طرف خوبصورت عورتوں کی دولیاں رہتی تھی یہ وہ خورے تھی جو رکس و ضرور کے ذریعے شیخ علجبال اس کے فدائین کا دل پہلایا کرتی تھی ابھی شیخ علجبال اپنی جنت کے نظاروں میں گم تھا جب سلاودین ایوبی کا لشکر شام کی حدود میں داخل ہوا تو اس اچانک افتاد سے پورے شہر سہما ہوا تھا اور پھر سلاودین ایوبی کے نقیبوں نے گلی کوچوں میں گوم کر عام شہریوں کو یقین دلایا تھا کہ لشکر اسلام جنگ کی غر سے نہیں چند باغیوں کی گرفتاری کے لیے شام کی حدود میں داخل ہوا ہے عیسائی سالار نے اپنے کچھ متبر آدمیوں کو اس اطلاع کے ساتھ شیخ علجبال کے پاس بیش دیا وہ اپنے دفاعی انتظامات مضبوط کرے کیونکہ سلاودین ایوبی اس کی تلاش میں شام آ پہنچا ہے سلاودین ایوبی شیخ علجبال سنان کے غفیہ مراکس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا اس لئے اس نے مقامی موززین کو طلب کیا اور ان کے سامنے تمام صورتحال بیان کرتے ہوئے کہا میں سلسے میں آپ حضرات سے صرف اتنا تاون چاہتا ہوں گے ان شیعاتین کی حصوصی پناہ گاؤں کی نشاندہ ہی کر دیں تاکہ ایک ہی کوشش میں ان فتنہ گروں کا ہاتھ مک کیا جا سکے سلاودین ایوبی کی بات سن کر اس وقت موجود تمام موززین شام گہری سوچ میں ڈھوک گئے ان کی یہ قیفیت دیکھ کر سلاودین ایوبی نے یہی سمجھا کہ یہ مقامی لوگ شیخ علجبال سے خوفزدہ ہیں اس لئے اس کے بارے میں کچھ بتانے سے گریزہ ہیں سلاودین ایوبی نے اپنے سندیشے کا اظہار کیا تو شام کے ایک ممتاز عالم عبد الرحمن بن سعد نے جواب ان کہا ہم ہششان سے خوفزدہ نہیں اصل میں وہ ایک انتہائی منظم گروہ ہے کوئی نہیں جانتا کہ شیخ علجبال کے ماننے والے کہاں ہیں اور کس بیس میں ہیں میری آپ سے بھی یہ درخواست ہے کہ پورے تحقیق کیے وغیر ہر کسی سے ملاقات نہ کریں ہماری اطلاعات کے مطابق ہششان کی پناہ گائیں کسی زلزلہ کوحسار میں ہیں مگر یہ بات پورے یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ شیخ علجبال کس پہاڑی خار میں روپوش ہے یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ فدائین کی بڑی تعداد ہر وقت اس کی حفاظت کے لئے موجود رہتی ہے یہ بات تو عام طور پر مشہور تھی کہ سنان شام کے چلسلے کوحسار میں رہتا ہے اور اس لئے اس نے شیخ علجبال پہاڑیوں کا بزرگ یا امیر کا لکب احتیار کیا تھا سالانی نیوبی نے نماز فجر ادا کی اور دیر تک بڑے پرسوس لہچے میں اپنی اس مہم کی کامیابی کے لئے دعائیں مانگتا رہا اس نے دوبارہ مجززین شہر سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی زہر کی نماز کے بعد تمام عمائدین شہر سلاوری نیوبی کے خیمے میں جمع ہوئے تو سلاوری نیوبی نے ان سے کہا کیا یہاں حجی شان کی کوئی عبادت کا موجود ہے عبد الرحمن ونساد نے کہا یہاں باطنی عقیدے سے تعلق رکھنے مالے افراد کی ایک درز کا موجود ہے جسے وہ دار العمل کے نام سے پکارتے ہیں اسی جگہ ان کی دینی تعلیم تربیت ہوتی ہے اور یہی وہ اپنے طریقے سے عبادت کرتے ہیں کیا ہماری اور ان کی عبادت میں فرق ہے عبادت کا کیا ذکر جب حجی شان کا پیغمبر ہی الگ ہے تو پھر ان کا اور ہمارا طریقہ عبادت کس طرح یقصہ ہو سکتا ہے یہ سب کے سب اس ملدود سائر الموت حسم بن سبا کے ماننے والے ہیں جن کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ اہلی ایمان کی صفوں میں انتشار بھرپا کیا جائے ان لوگوں کا پہلا حدق وہ مسلمان ہوتا ہے جو اسلام کی ترویج و ترقی میں سرگرم نظر آتا ہے سلاودین ایوبی نے موت پانہ لہجے میں کہا کیا اسلامی فکتہ کسی بھی اعتبار سے ہر جیشان کو مسلمان تصور کرتا ہے ہر کس نہیں عبد الرحمن بن سعید نے پر جلال لہجے میں کہا ان کا دین اسلام سے برائے نام بھی تعلق نہیں عبد الرحمن بن سعید کا فتوہ سن کر سلاودین ایوبی کے ہونٹوں پر ایک سودہ مسکرہ ہٹو برائی عبد الرحمن بن سعید کے جاتے ہی سلاودین ایوبی نے اپنے پچاس سواروں کا ایک دستہ کچھ مقامی لوگوں کی نگرانی میں ہشیشان کی تربیتگاہ کی طرف روانہ کرتے ہوئے سپائیوں کو حکم دیا دارالعمل کے نگران دیکھر منتظمین کو فوری طور پر پیش کیا جائے سلاودین ایوبی کے سپائی ہشیشان کی تربیتگاہ دارالعمل پہنچے تربیتگاہ کے دروازے پر دو مسئلہ پہردار موجود تھے سلاودین ایوبی کے سپائیوں کو دیکھ کر گبرا گئے انہیں پہلے ہی حبر مل چکی تھی شیخ الجبال نے فوری طور پر انہیں خوفیہ پیغام دیا تھا کہ سلاودین ایوبی کے لشکر کے ساتھ کسی قسم کے تصادم کی رائے اختیار نہ کی جائے اور ذہانت اور تدبر کے ساتھ اس بلا کو یہاں سے ڈال دیا جائے آپ لوگ کون ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں ایک کھشیشہ پہردار نے سلاودین ایوبی کے سپائیوں سے پوچھا تمہارے اس دارالعمل کا نگران عالی کون ہے ایک مصری سپائی نے اس خوبصورت عمارت کی طرف دیکھا جس کے دروازے پر ایک بڑا اور خوبصورت پتھر نصب تھا اور پتھر پر بہت جلی خروف کے ساتھ عربی زبان میں دارالعمل لکھا تھا شیخ ابو ریحان اس طرح کہا کے مولم عالی ہیں دارالعمل کے محافظ سپائی نے جواب دیتے ہوئے کہا شیخ ابو ریحان سے جا کر کہو کہ والی مصر سلاودین ایوبیوں نے شرف ملاقات بخشنا چاہتے ہیں ہمارے شیخ کسی امیر یا حاکم سے نہیں ملتے انہیں یاد خدا کے سوا دنیا کی کسی شیخ سے کوئی غرض نہیں اس وقت بھی شیخ اپنی عبادت و ریاضت میں مصروف ہوں گے ہم میں سے کسی کو اجازت نہیں کہ اس موقع پر ان کی محبیت میں حلن ڈالا جائے اپنے شیخ سے کہو کہ وہ کچھ تیر کے لیے عبادت موقوف کر دے اور ہمارے ساتھ چل کر والی مصر کی حدوت میں حاضر ہو جائیں دوسرے مصری سپاہی نے سخت لیجے میں کہا یہ ملاقات تو ہو کر رہے گی ہم اہل ایمان کا یہ مزاج نہیں کہ ہم کسی کے عبادت کا یہ درس کا کے درودیوار اور فرش کو انسانی ہوت سے رنگین کر دے لیکن اگر تم نے والی مصر کے حکم کی تعمیل میں تاخیر کی تو پھر ہماری شمشیریں باہتیار ہیں جب محافظوں نے اندازہ کر لیا گی یہ دوفان کسی طرح ڈالنے والا نہیں تو ان میں اسے ایک دارل عمل کی عمارت کے اندر چلا گیا پھر وہ کئی مشکل راستوں اور دیکھانوں سے گزر کر ایک زمین دوست کمرے میں پہنچا پھر اس نے دروازے پر دستک دی اس وقت شیخ ابو ریحان ایک خوبصورت نوحیز لڑکی کے ہاتھ سے شراب پی رہا تھا اور انتہائی خوشی کے عالم میں اپنے ریشنی پستر پر بیٹھا جوم رہا تھا اسے یہ بیجا اور بے وقت مداخلت سخت ناغوار گزری یہ کون بے عدب ہے شیخ ابو ریحان نے چیخ کر کہا شیخ موت ہمارے دروازے تک پہنچ گئی ہے باہر سے ہشیشہ محافظ کی انتہائی غفظہ آواز اگری محافظ اچازت کے بغیر دروازہ کھول کر شیخ ابو ریحان کی کمرے میں داخل ہو گیا اور پھر اس نے تمام سورتحان بیان کر دی شیخ ابو ریحان اگرچہ ایک سرخ و سفید بڑا تھا لیکن اپنے محافظ کی زبانی پورا واقعہ سن کر اس کے چہرے پر موت کسی زر بھی چھا گئی کیا تم اپنی زہانت و ہوشیاری سے اس مسیبت کو ٹال نہیں سکتے شیخ ہم نے ہر چال چل کر دیکھ لی مگر یہ توفان تلنے والا نہیں سلامتی اس میں ہے کہ ذرا آپ فوری طور پر کچھ دیر کے لیے سلاوڑی نیوبی کے پاس چلے جائیں اگر آپ نے ذرا بھی تاخیر کی تو اس کے سپاہی اپنی بینیام شمشیروں کے ساتھ اپنی وہ کباب پہنی جس سے عالمانہ شان ظاہر ہوتی تھی پھر اس نے اس خوبصورت لڑکی کو محاطب کرتے ہوئے کہا جو کچھ دیر پہلے اسے شراب پلا رہی تھی فوراں شیخ الجبال کی حدمت میں حاضری دو اور ارز کرو کہ دشمن ہمارے گھر تک آ پہنچائے اپنے دفاعی انتظامات مضبوط کر دیں یہ سنتے ہی وہ لڑکی کمرے کے دوسرے دروازے سے نکل کر ایک اور کمرے میں چلی گئی جب حشیشان کے مسلح سپاہی اور شیخ ابو ریحان سلاوڈی نیوبی کی خیمے کے دروازے پر پہنچے تو مصری سپاہی انہیں شیخ ابو ریحان اور دوسرے حشیشان کی سخت تلاشی لی اور پھر انہیں غیر مسلح کر کے والی مصر کے روبرو حاضر کر دیا ہم لوگوں کو کس لیے زحمت میں مقتلع کیا گیا ہے ابو ریحان شراب کی اثر اپنی جگہ کھڑا جو رہا تھا اور اس کے چہرے سے شدید ناگواری کی جلک نمائی تھی سلاوڈی نیوبی نے بہت غور سے شیخ ابو ریحان کی طرف دیکھا جس کی باتوں اور آنکھوں سے نشے کی قیفیت صاف نمائی تھی پھر جاؤ ہم اہلی ایمان عمر رسیدہ لوگوں کا احترام کرتے ہیں میں یہاں بیٹنے نہیں آیا اپنا مقصد بیان کرو اور مجھے جل سے جنرک ست دے دو شیخ ابو ریحان کے لیجے سے ناگواری کا رنگ جلک رہا تھا کیا تم مسلمان ہو سلاوڈی نیوبی نے انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے نرم لہجے میں سوال کیا وعالی مصر کا سوال سن کر شیخ ابو ریحان کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایک عجیب سر انگوپرا جس میں خوف کیا میزش تھی مگر وہ نہائیت مضبوط عزاب کا انسان تھا اس نے فوراں ہی اپنے عزاب پر قابو پا لیا اور اس تقامت کے لہجے میں کہا میرا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں پھر تمہارا نام وزا قطعہ اور لباس مسلمانوں جیسے کیوں ہیں فالی مصر نے شیخ ابو ریحان سے ایک اور عجیب سوال کر ڈالا میں لباس پہننے اور نام اختیار کرنے میں مکمل ازاد ہوں شیخ ابو ریحان نے بلند آواز میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا بہت سے یہودیوں اور عیسائیوں کے نام بھی مسلمانوں جیسے ہیں کیا ان کا طالب بھی مذہب اسلام سے ہے شیخ ابو ریحان نے اپنے طور پر ایک مضبوط دلین پیش کی تھی اگر ساودی نیوبی نے اس کی دلیل کو مسترد کرتے ہوئے کہا عرب کے قدیم عیسائیوں اور یہودیوں کے کچھ نام ملتے جلتے ضرور ہیں لیکن ان کے خلی اہلی ایمان سے بلکل مواسلت نہیں رکھتے آئندہ میں اپنا خلیہ بدل ڈالوں گا تاکہ میری شکل و صورت مسلمانوں سے مشابہ نہ رہے ابو ریحان بس میرے آخری سوال کا جواب اور دے دو اس کے بعد تو مزاد ہو یہ کہتے ہوئے ساودی نیوبی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے شیخ ابو ریحان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی شیخ الجبال سنان اس وقت کہاں ہے مجھے اس کی ایک ایک پناہ گاہ کا سراخ چاہیے سنان کا نام سن کر ایک لمحے کے لیے شیخ ابو ریحان گبرا گیا میں کسی شیخ الجبال کو نہیں جانتا سلاودی نیوبی نے اس کے بعد شیخ ابو ریحان سے کوئی سوال نہیں کیا اپنے سپائیوں سے محاطب ہو کر اس قدر بولا تم ان لوگوں پر اتنا تشدد کرو کہ ان کی زبانیں سینوں میں چپے ہوئے راز اگلنے پر مجبور ہو جائیں وہ رات شیخ ابو ریحان اور دوسرے ہشیشان پر بہت باری تھی سلاودی نیوبی کے طاقتور سپائی تھوڑے تھوڑے وقفے سے ان پر تازیانے برزا رہے تھے نماز یہ فجر ادا کرنے کے بعد جب سلاودی نیوبی اس خیمے میں داخل ہوا تو سب کے سب زمین پر نیم جا پڑے ہوئے تھے مگر ابھی تب کسی نے زبان نہیں کھولی تھی میں تے کر چکا ہوں کہ تم لوگ یا تو شیخ علیبال کی مکمل نشاندہ ہی کروگے یا پھر تمہیں موت کا ذائقت چکھایا جائے گا مجھے نہیں مانوں کہ تم لوگ کے سکیدے سے تعلق رکھتے ہو اس لیے میرے سپائیوں کو وزیعت کے طور پر بتا دو کہ مرنے کے بعد تمہاری آخری رسمیں کس طرح ادا کی جائیں یہ کہہ کر سلاودین نیوبی جانے کے لیے مرا ہی تھا کہ شیخ ابو ریحان زمین پر پڑے پڑے کر آیا خدا کے لیے مجھے تھوڑی سی شراب پلا دو تاکہ میں تمہیں کچھ بتانے کے قابل ہو سکوں ہم شراب نہیں پیتے اس لیے تیری خواہش پوری نہیں کی جا سکتی سلاودین نیوبی نے سخت لہچے میں کہا تو پھر مجھے دارل عمل لے چلو شیخ ابو ریحان نے کامتے ہوئے لہچے میں کہا وہاں شراب بھی ہے اور وہیں شیخ الجبال کی پناہ گابی ہے پھر شیخ ابو ریحان اور دوسرے زخمی ہشیشان کو دارل عمل لے جایا گیا خود سلاودین نیوبی بھی پوری طرح مسلح ہو کر اپنے حفاظ کی دستے کے ذات دارل عمل میں داخل ہوا جہاں اس کے سپاہی جگہ جگہ سے فرش گود رہے تھے مگر انہیں کسی قسم کی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی آخر جان بخشی کی شرط پر شیخ ابو ریحان نے دارل عمل کے تلسم قدر کا ایک ایک راز کھول دیا یہاں تہتر تے تیخانے تھے جن تک کسی رہنما کے بغیر رسائی ممکن نہیں تھی تیخانوں میں سینکروں حبصورت عورتیں اور دیگر منتظمین روح پوچھتے چراب اور کانے پینے کے زامان کا بہت بڑا زخیرہ موجود تھا جگہ جگہ حسن بن سبا کے بہت نصد تھے یہی وہ سرنگ بھی موجود تھی جو شام کے سل سے کوسار تک جاتی تھی اسی سرنگ کے ذریعے شیخ الجبال سینان اپنے تلسم قدر میں آتا تھا اور حدرے کے وقت اسی راستے سے گزر کر اپنی پہاڑی پناہ گاؤں میں روح پوش ہو جاتا تھا سعودین نے فوری طور پر ان تمام عورتوں اور دالر عمل کے حدمتکاروں کو گرفتار کر کے ایک طویل وریز کمرے میں بند کر دیا شراب کے تمام مٹکے سراہیاں اور دیکھر ساز و سامان توڑ دیا گیا مگر حسن بن سبا کے سارے مجسموں کو حفاظت کے ساتھ مصری حیموں میں لے جایا گیا شیخ ابو ریحان کے حکم پر اس کے ایک خاص حدمتکار نے تمام غاروں کی نشاندہ ہی کر دی جہاں شیخ الجبال اور اس کے پانچ ہزار مسلح فدائین چھپے ہوئے تھے مکمل معلومات حاصل کرنے کے بعد سلاودین یوبی نے ہشیشان کے حلاف اپنا نقشہ جنگ ترطیب دیا پہلے اس نے شام کے تمام علاقوں سے سینکڑ و من مٹی کا تیل روئی اور کپرہ جمع کیا پھر ہر غار کے دہانے پر پانچ سا مسلح سپائی کھڑے کر دیئے ہشیشان کے فرار کے تمام راستے بن کرنے کے بعد سلاودین یوبی نے دار العمل کی سرنگ سے اپنی جنگ کا آغاز کیا سب سے پہلے بہت دیر تک سرنگ میں مٹی کا تیل بہایا گیا پھر روئی اور کپرے کو تیل میں بگو کر ان کی مشلیں بنائیں گی اور پھر ان میں آگ لگا کر پوری طاقت سے سرنگ کے اندر پھینک دیا گیا تھوڑی ہی دیر میں آگ بڑک اٹھی اور دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوا جیسے آگ کا ایک دریا ہے جو آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے یہی عمل تمام غاروں میں دورایا گیا تھا جہاں تک بہایا جانے والا مٹی کا تیل پہنچ سکتا تھا وہاں تک مشلوں نے آگ لگا دی سلاودین کا حکم تھا کہ سرنگ اور غاروں کے دہانوں کی آگ ایک لمحے کے لئے بھی بجھنے نہ بھائے نتیجتاً مصری سپاہی تھوڑی تھوڑی دیر بعد جلتی ہوئی مشلے اندر پھینکتے رہے تاکہ شولوں کی تفش اور دوئے کا تسلسل جاری رہے بے شک شیخ الجبال شیطانی تدبیریں سوچنے میں بہت آگے تھا مگر سلاودین ایوبی جنگی چالوں کا ماہر تھا اس نے ہشیشان کی پناہ گاہوں میں اپنے فوجی بیجنے کے بجائے آگ کے سپاہی روانہ کیے جنہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے شیخ الجبال اس کے فدائن کو چاروں طرف سے گیر لیا ان آدم خوروں نے آگ کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو باگ کر زمین دوس راستے سے دوسرے غار میں داخل ہوئے مگر وہاں بھی بڑھتی ہوئی آگ کے شولے تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہے تھے پھر وہ بدحواس ہو کر دیسرے غار میں داخل ہوئے لیکن وہاں بھی آگ کے سوا کچھ نہیں تھا وہاں بھی آگ کے شولے اس کے منتظر تھے اب شیخ الجبال کی خورتے برداشت مکمل طور پر جواب دے چکی تھی اس نے انتہائی کربنات لیچے میں اپنے پیغمبر حسن بن سبا کو پکارا تو نے اپنے ماننے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ تو ہر مصیبت کے وقت ہماری مدد کو آئے گا پھر تو آگ یوں نہیں جاتا ہمیں اس آگ سے نچانتے پورے غار میں دعا بھر گیا تھا جس کے اثر سے شیخ الجبال کا دم گٹنے لگا ہم نے تیرے پیچھے اپنا سب کچھ لٹا دیا مگر افسوس اس عذاب کے وقت تو نے بھی ہمیں تنہا چھوڑ دیا پھر وہ آخری بار پوری طاقت سے چیخا کچھ پر خدا کی لانت ہو یہ کہتے کہتے شیخ الجبال بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا عجیب عبرتناک منظر تھا اگر کوئی باہر سے آ کر دیکھنے والا ہوتا تو اسے شیخ الجبال کی میں پوس بنا گاؤں پر دوزوف کے ایک چھوٹے سے گرے کا گمان ہوتا تمام غاروں میں روح پوش مسلطہ ودائین آگ اور دوئے سے بچنے کے لئے کچھ دیر تک تو ادھر ادھر باگتے رہے پھر انہوں نے تیکھ کر لیا کہ وہ بے کسی کی موت مرنے کے بجائے کھلے میدان میں سلاودی نیوبی کی پوش کا مقابلہ کریں گے ہر حشیشہ اپنی جان بچانے کی فکر میں تھا نتیجہ تنفاروں کے دھیانوں تک پہنچنے کے لئے آپس میں کشمکش شروع ہو گئی اور پھر اس کشمکش کا انجام یہ ہوا کہ بیشتر حشیشان ان تنگ راستوں میں بری طرح حز کر رہ گئے باہر نکلنے کی کوشش میں ایک دوسرے کو مارنے لگے ان کی ایک بڑی تعداد دم گھٹنے سے مر گئی اور تھوڑے بہت آگ اور دوئے سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے انہیں سلاودی نیوبی کے سبائیوں کے شمسیریں کھا گئیں سب سے زیادہ عبرت ہے اس منظر اس خواہر میں نمائی تھا جہاں شیخ الجبال سے نان پتریدے فرش پر بے ہوش پڑا تھا اور اس کے فیدائین اس سے رونتے ہوئے اپنی جانیں بچانے کے لئے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے شیخ الجبال اپنے ہی مریدوں کے پیروں سے کچل کر ہلاک ہو گیا شیخ الجبال اور شام کے آدم خورہ شیشان سے نجات حاصل کرنے کی خوشی میں سلاودی نیوبی نے شام کے ایک طویل و عریض میدان میں اپنی پوری فوج کے ساتھ نماز شکر ادا کی پھر اسی میدان میں حسن بن سبا کے وہ تمام چھوٹے بڑے مجسمیں لائے گئے جنہیں دار العمل پر قبضہ کرنے کے بعد حاصل کیا گیا تھا پھر اس منظر کو دیکھنے کے لئے شام کے تمام شہریوں کو میدان میں جمع ہونے کی ہدایت دے دی گئی وقامی مسلمانوں کے جمع ہو جانے کے بعد سلاودین نے اپنے ایک سپائی کو حکم دیا کہ وہ ساہر الموت کے سارے مجسموں کو پاش پاش کر دے جب سلاودین ایوبی کا سپائی حسن بن سبا کے بتوں کو توڑ رہا تھا تو پورا میدان اللہ اکبر کے ناروں سے کونج رہا تھا